جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہوئے چار روز گزر چکے ہیں ابھی میر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری اب دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو گورنمنٹ کی فارمیشن ہوگی کیا روک اختیار کرے گی آیا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپوزیشن سائٹ پہ بیٹھیں گے ایک سٹرونگ اپوزیشن بنے گی یا پھر کچھ اور شکل نکل کر سامنے آتی ہے یہ آنے والے دن ہمیں بتائیں گے لیکن آج کے اگر ہم بات کریں خاص طور پر عام انتخابات کے حوالے سے آج نگران وزیر اعظم انوار الحق کا کرنے پریس کانفرنس میں عام انتخابات پر عالمی مبسرین کے خطشات سے متعلق بات کی اور کہا کہ یورپی یونین برطانی اور امریکہ ہمارے دوست ممالک ہیں لیکن اندرونی معاملات میں مداخلت وہ نہیں کر سکتے انتخابات کے نکات میں سیکیورٹی اداروں نے اہم کردار ادا کیا چھتیس کھنٹوں میں الیکشن اتائج مرتب ہوئے ہیں بے قائدگیاں ہوئی ہوں گی لیکن اس کے لیے متعلقہ فورم موجود ہے پر عام احتجاج سیاسی لوگوں کا حق ہے لیکن پر تشدد احتجاج کے خلاف کاروائی نگران وزیر اعظم نے یہ کہا تو اپنے تلزیہ کاروں سے اپنے پینلس سے یہ جانتے ہیں کہ وہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکٹ کی اس میڈیا بریفنگ کو یا جو انتخابات میں بے قائدگیوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میں تب سے پہلے میں احتشام الحق صاحب کی جانب بڑھوں گی اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں احتشام صاحب جو اوورال ایک بات ہو رہی تھی بے قائدگیوں کے حوالے سے بھی اور انتخابات کی شفافت کے حوالے سے بھی یا الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے اس پہ آج نیوز بریفنگ ہوئی آپ کا اس پہ کومنٹ دیکھیں دو باتیں جن کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں ہم نا کاکر صاحب نے تو کہا ہے نا کہ جی چھتیس گھنٹے لگے تھے اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو دوزار اٹھارہ کا الیکشن تھا اس میں چھتیس گھنٹے لگے تھے نتائج آنے تک چلیں وہ تو شاید اس سے زیادہ کنٹروورشن تھا دوزار اٹھارہ والا بھی لیکن سوال اس وقت یہی ہے کہ جو من لائنر تو آپ کو یاد ہوگا دوزار بیس کا جو ٹرم کا الیکشن تھا وہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ رات کو میں جیت رہا تھا میں صبح اٹھا ہوں تو میں ہار گیا تو جب دیکھیں یہ تو امریکہ جیسے ملک میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں سویڈن میں الیکشن جو ہوا تھا لاست آپ دیکھنے کئی دن لگ گئے تھے توٹل چھہ سٹھ لاکھ کی ان کی آبادی ہے چلیں آرگومنٹ نہیں ہے سوال تو یہ ہے کہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ بے قادیوں والا معاملہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اب چلیں اصل بات تو ہے کہ دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار چوبیس تک آمنہ چار الیکشن جو ہے نہ ہوئے ہیں اور جس انداز سے سموتھلی یہ پرانسپر آف پاور ہوا ہے یہ تو سیاسی عمل قابل ستائش ہے اگرچہ ہم نے دیکھا کوئی بھی وزیراعظم اپنی مدت نہیں پوری کر سکا تو ظاہر ہے اس سے عدم استقام ہوتا رہا ہے اب سوال ہے کہ what next یہ تو ہو گیا اتجاج ہوتا رہے گا اسی طرح سے فوراں اگینسٹ اوپینن بنتی رہے گی ملک کے اندر ملک کے باہر اپنے اپنی لوگ رائے کا اظہار کرتے رہیں گے الیکشن کے بارے میں اب اس وقت سوال یہ کہ کیا ہو رہا ہے اب شہر اقتدار میں آمنہ صورتیال یہ ہے کہ میں نے دوپیر میں بھی بتایا تھا ڈھائی بجے کے بلکہ خبر بریک کی تھی کہ ایک پاوری شیئرنگ فارمولا تیع ہو چکا ہے اور یہ پرسوں رات کہ کم از کم مجھے سمپل میجورٹی ایک سو چونتیس لوگ ملے جو نہیں ملے ابھی تک تو وہی تیع ہوا کہ جی شباشری صاحب یہ آئیں گے اور اس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بلکہ سات پارٹیاں مل کے جو ہے نا وہ ایک مخلوط حکومت بنائیں گی اب پیپلز پارٹی بڑا شیر لینے کی کوشش کر رہی ہے بلاوالبھٹوز ہزاری کے علاوہ بہت سارے وزارتیں ہوں لینا چاہ رہے ہیں اس طرح جی ایو آئی آئی آئین پی آئی باقی جماعتیں اہم قیم ہے وہ اپنا اپنا شیئر مانگ رہی ہیں اب اگلا سوال سب سے اہم ہے کہ کیا کتنا ورکبل یہ ہوگا یہ چیزیں تو ہو گئی ہیں کتنی دیر تک چلے گا معاملہ دوسرا جو بہت بڑا تھریکٹ لگ رہا تھا نا آمنہ ان کو کہ جی اس تک سو کے قریب ازاد ارکان جیت کے آئے وہ وہاں پہ ایک جس کو کہتے ہیں اندر بڑی پریشانی تذب سب کا شکار ہے اور خبر بڑی اس میں یہ ہے کہ گوھر خان صاحب اور واقعی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جتنے آئی الیکشن سے چند دن پہلے کی بات ہے انہوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹ سے ان کو بڑا بازے طور پر کہا تھا کہ جی آپ دو کام کر کے دیں ایک تو حلف نامہ لکھ امیلک کے سائن کر کے دیں حلف نامہ دیں کہ آپ پارٹی لائن تبدیل نہیں کریں گے دوسرا یہ کہ اپنے استیفے ہمیں دے دیں اس لیے کہ کل آپ نائن چینج کریں گے تو ہم یہ الیکشن کمیشن کو بھیج کے آپ کو ڈی سیٹ کروا دیں گے اب خبر اس میں یہ ہے کہ مجورٹی نے کہہ دیے کہ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم اپنا کوئی نہ استیفہ دیں گے آپ کے آپ پہ حوالے کریں گے اور نہ ہی حلف لیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں پانچ سال مدت پوری ہو اور ایک بات آمنا بڑی انٹرسٹنگ سامنے آئی ہے مادر کے بعد جس طرح لائن لگ گئی ہے آٹھ مندے تو چلے گئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ آلٹی میٹلی بیس پچیس لوگ رہ جائیں گے باتیں تو یہ ہو رہی ہیں لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو لگ رہا ہے کہ معاملہ خراب ہے اس لیے گوہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم حکومت نہ بنائے تو ہم ایک زبردست قسم کی جو ہے نا وہ ہم اپوزیشن کریں گے چلے یہ حکومت سازی کے ماملات ہیں یہ ہمارا اگلا سیگمنٹ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے اس میں ہم اس پہ چل کر بات ضرور کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے